بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد قرآن مجید کی جس اسطلاح پر آج ہم گفتو کرنے چاہ رہے ہیں وہ بھی قرآن مجید کی بہت اہم ترین اسطلاحوں میں سے ایک اسطلاح ہے اور وہ ہے تقوی تقوی کے تعلق سے ہمارے ہاں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مقصود قسم کا لباس پہن لینا ایک مقصود قسم کی وضاقتہ کو اختیار کر لینا کچھ عجیب طرح کے پہناوے کو اختیار کر لینے کا نام تقوی ہے دراصل یہ ہماری نامعلوم ہونے کی وجہ سے اس تقوی کا ایک بہت ہی محدود تصور ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتا ہے تقوی قرآن مجید کی بہت اہم ترین اسطلاحات میں سے ہے قرآن مجید میں کہا گیا کہ یاہیو اللذین آمنت تقو اللہ حق کا تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا فَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ کہہ وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور ایسا تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو مسلمان ہو تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان سے اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کا تقویٰ اس طرح اختیار کرے جیسا کہ اس کا حق ہے لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں تقویٰ عربی زبان میں وَقِي سے بنا ہے وَقَافْ يَا وَقِي وَقِي کا مطلب ہوتا ہے بچنا یا محفوظ ہو جانا ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسانتوں وفی الاخرت حسانتوں وقینا عذاب النار یعنی اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم کو عذاب النار سے بچا جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے وَقِي نَا عذاب النار تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا وَقِي یہ اسی سے تقویٰ بنا ہے تو تقویٰ کا ایک تو لغوی معنی یعنی شابدیک ارت آپ کے سامنے آت جس کا مطلب ہوتا ہے بچنا یا محفوظ ہو جانا اگر کوئی شخص چلتے ہوئے آگ کے گڑے سے بچ جائے تو یہ آگ کے گڑے کا تقویٰ کہلاتا ہے یعنی آپ اس راستے سے بچ کر نکل گئے اس گڑے سے بچ کر نکل گئے لیکن اسطلائی معنی میں ٹرمنالوجی میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام تقویٰ کہلاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کرتے ہیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں لیکن کیونکہ صحابہ اکرام آپس میں تذکیر کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے معلوم کیا کرتے تھے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ چیزیں ایک دوسرے کے سامنے واضح ہو جاتی تھی اور اگر کسی نئے انداز سے کسی بات کو سمجھنا ہو تو وہ بھی آ جاتی تھی تو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی ڈیفنیشن بتاتے ہوئے بتانے سے پہلے ان سے سوال کیا جواب کے طور پر سوال کیا کہ کیا آپ کسی ایسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جو تنگ ہو اور دونوں طرف جس کے جھاڑیاں ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں گزرے ہیں تو پوچھا کس طرح گزرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں تو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بس یہی تقویٰ ہے تقویٰ کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کو اس طرح سے گزارنا کہ دامن جو ہے وہ کسی گناہ میں علجنے نہ پائے اس کو تقویٰ کہتے ہیں تو اگر ہم پوری زندگی میں تقویٰ کو اختیار کریں یعنی زندگی کے ہر معاملے میں یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ کا کیا فرمان ہے اس کی مردی کیا ہے اگر ہم اللہ کی مردی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقویٰ کی زندگی ہے تقویٰ کی زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ وضا قطع کیسی رکھتا ہے وہ کتنے نوافل پڑتا ہے یا کتنے جو ہے وہ روزے رکھتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس چیز کا حصہ تو ہو سکتی ہیں لیکن زندگی کو کس طرح سے گزارا جا رہا ہے اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے تو ہمارے یہاں جو غلط تہمی ہیں تقویٰ کے تعلق سے کہ وہ فلاں صاحب بہت متقی ہیں کس وجہ سے متقی ہیں کہ صاحب ان کی جو ہے یہ وضا قطع ہے ان کی جو ہے یہ جو ہے اتنی نوافل ہیں یہ اتنے روزے رکھتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس تقویٰ کا حصہ تو ہو سکتی ہیں لیکن اصل تقویٰ یہ ہے کہ انسان زندگی کے ہر کام کو کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ اس میں اللہ کی مردی کیا ہے اور اس میں اللہ کی نامردی کیا ہے اس میں اللہ کا فرمان کیا ہے اور اس میں اللہ کی کیا نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے اگر ہم شادی کرتے ہیں تو شادی کرتے وقت ہم یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے اگر کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے تو چاہے معاشرہ خلاف ہو چاہے ماں باپ خلاف ہو چاہے رشتدار خلاف ہو ہمیں وہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے کوئی کاروبار اگر ہم کرنے جا رہے ہیں تو کاروبار کرنے سے پہلے ہم ہر طرح کی چیز دیکھتے ہیں ہر طرح سے چھان پھٹک کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے یعنی کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے اور اس مرضی کا خیال لگتے ہوئے ہم کاروبار کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کیا ہے اس نافرمانی کا خیال لگتے ہوئے ان کاموں سے ہم بچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تقوی اختیار کر رہے ہیں ہم دوستی کرتے ہیں تو دوستی کرتے وقت ہم یہ اس بات کے خیال لگتے ہیں کہ اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے کس طرح کے لوگوں کا ہمیں اپنا دوست بنانا چاہیے کس طرح کی کس طرح کی چیزوں میں ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے کس طرح کے معاملات میں ہمیں اپنے مال خرچ کرنا چاہیے اس لئے کہا گیا کہ جس نے محبت کی اللہ کے لئے اور جس نے دشمنی کی اللہ کے لئے اور جس نے دیا اللہ کے لئے اور جس نے روکا اللہ کے لئے تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا کہ جس نے محبت کی جس نے دوستی کی اور جس نے دشمنی کی اور جس نے کچھ دیا اور جس نے کچھ روک کر رکھا محض اللہ کے لئے تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا تو اگر ہم اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے کہ ہم نے تقویٰ کے زندگی کو اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے یعنی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ جس طرح سے اس کا حق ہے اس طرح سے تقویٰ کو اختیار کرنے کا کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين ناظرین آپ کو ہماری پیش کس کیسی لگی ہمیں آپ نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ایشیا ٹائمز سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں ایشیا ٹائمز کو الٹرنیٹیو میڈیا بنانے کی ہماری کوشش میں ہمارا ساتھ دی